بسم اللہ الرحمن الرحیم نیا ایڈ ایک ماسٹر پیس لرننگ کے جانب سے آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہیں اس ایڈ کو دیکھتے ہیں اس ایڈ کو سمجھتے ہیں اس میں کون کون سی اسامی ہے کون کون سا اسکیل ہے کیا کیا تعلیمی میار چاہیے اور عمر کی اچ کتنی چاہیے کتنی کتنی اسامی اور ڈومی سائل کیا ہے اور یہ دیکھتے ہیں انڈ پر کس ڈیٹ کو اپلائے کرنا ہے لاس ڈیٹ کیا ہے اور اس میں اپلائے کس طریقے سے کرنا ہے اور اس کی جو ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں اس کو بھی پڑھتے ہیں سو یہ ایڈ ہے جی نیشنل پولیس اکیڈمی اسلامباد سیکٹر اچ 11 کی طرف سے ایڈ ایڈ وٹائز کیا گیا ہے مندرجہ سہل اسامیوں پر آرزی بنیاد پر دیگری تعلیمی قابلیت کے حامل افراد کی جانب سے درخواستے مطلوب ہیں نمبر ون سے لے کر نمبر نائن ٹک ہے جی ڈریور چاہیے چوتھے سکیل میں میڈل پاس ہونا چاہیے اس کے پاس پی ایس وی ڈرائیون لائسنس ہونا چاہیے اور اس کا تین سال کا ایکسپیننس ہونا چاہیے مطلب کہ الٹی وی ایچ ٹی وی اور پی ایس وی پی ایس وی تک اس کے پاس پی ایس وی لائسنس لازمی ہونا چاہیے اٹھارہ تا پچھس سال ایج لیمٹ ہے گیارہ سامیہ ہیں اور یہ ہم پہ ڈومیسائل کے ساتھ سے انہوں نے اس کو کٹیگرائز کر دیا ہوا ہے میرٹ پہ ایک ہے پنجاب کی چھے ہیں سندھ ہی کی ایک ہے سندھ شہری کی ایک ہے کے پی کے ایک ہے بلوچستان کی ایک ہے نمبر ٹو ایجی ڈسپیچ رائیڈر چاہیے پیسکیل فور ہے میڈل پاس ہونا چاہیے اس کے پاس بھی پی ایس وی ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ تین سال کا ایک فینس ہونا چاہیے اٹھارہ تا پچیس سال اے جائے ایک اسامیہ جو وہ پنجاب کی ہیں مطلب اس میں سندھ کے بلوچستان کے اور کے پی کے وغیرہ کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے صرف پنجاب کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے پاس مالی ہے ایک بیسی پیسکیل فور ہے پرائیمری پاس ہونا چاہیے اور مطلقہ شعبے میں کام کا تجربہ ہونا چاہیے اٹھارہ تا پچیس سال اے جنمیٹ ہے دو اسامیہ جبکہ مقامی مقامی کا مطلب یہ ہے کہ اسلامباد کے نزدیکی رکھے جائیں گے اور آپ دیکھیں اسلامباد کے نزدیکی راولپنڈی کے لوگ ہی پائے جاتے ہیں سو اس میں راولپنڈی کے لوگ یا اسلامباد کے لوگ ہی اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی تو باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ترجیح ہی ترجیح جو ہے یہ مقامی کو دیں گے اور نمبر فور پیاری کک ایک پیسک پیسکیل فور ہے پرائیمری اسی طرح ٹھارہ تا پچیس سال پانچ اسامیہ ہیں یہ اور ساری کی ساری مقامی ہیں نائب کا صد اس میں بھی تین اسامی ہے جبکہ مقامی ہیں ویٹر یا بیرر جس کو کہتے ہیں وہ بھی اٹھاناں تا پچیس سال ایجنیمٹ ایک اسامی ہے مقامی الانبر کی ایک اسامی ہے مقامی یہ دیکھیں اپلیکیشن فورم ساتھ دیا گیا ہے اس اپلیکیشن فورم پے آپ نے اپلائی کرنا اسے اپلیکیشن فورم کو آپ فوٹو کاپی سے یا پرنٹر سے پرنٹ کروا کے پھر آپ نے اس پر اپلائے کرنا ہے یہاں پہ شرائط پڑھ دیں جن کی درخواستیں اوپر دیئے گئے فارم کے مطابق تعلیمی اثنال سیٹیفکیٹ کی نکول کے بغیر مطلب صرف آپ نے یہ فارم بھیجنا ہے اس کے ساتھ آپ نے کوئی اپنا سیٹیفکیٹ نہیں لگانا کوئی آپ نے ایکسپیرینس سیٹیفکیٹ نہیں لگانا اور کوئی ڈگری بھی نہیں لگانا اس کو فل کر کے آپ نے بھیجنا ڈیپٹی ڈیریکٹر ایڈمند نیشنل پولیس اکیڈمی سیکٹر ایچ ٹیلیون اسناعباد پندرہ دن کے اندر اندر یہ جانا چاہیے یہ ایڈ آیا ہے یہ ایڈ ہے جی سترہ تاریخ کو آیا ہے یہ دیکھیں سترہ تاریخ کو ایڈ آیا سترہ کے بعد چوبیس کو ایک ہفتہ بنتا ہے جبکہ اکتیس کو دوسرا ہفتہ بنتا ہے سو آپ نے اکتیس مارچ سے پہلے پہلے اپلائے کرنا ہے اس ایڈ میں پندرہ دن کے اندر اندر اپلائے کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس میں لکھا ہے جو عمر کی بلائی آدھا ہے اس میں پانچ سال کی رائد دی جائے گی سو جہاں پہ پچیس سال ہے وہاں پہ 30 یئرز ہو جائے گی ایڈ کی اکوائرمنٹ تمام بھرتیاں حکومتی کوٹے کے تحت کی جائیں گی سرکاری ملازمین اگر کوئی پہلے سے گورنمنٹ سیکٹر میں جانب کر رہا ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں جانب کر رہا ہے تو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے این او سی لے کے اپلائے کریں ٹیسٹ انٹرویو کے لئے کوئی ٹی اڈی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا امیدوار ہر آسامی کے لئے ڈی ایکٹر ایڈمنٹ نیشنل پلیس اکیڈیمی سیکٹر ایچ ایلیون اس نام بات لے سو یہ آج کا ایڈ تھا امید فکمات کو سمجھ آگیا ہوگا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں تینکیو بری مچ